صبح کی فیضا فیضا کہ ہم کچھ خاص لیبیٹیز انوائٹ کریں گے جو کہ ہوں گے کپلز اور ان سے کریں گے باتیں اور ان سے پوچھیں گے کہ ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے ہم ان کو کہتے ہیں کہ تم میں ہے کچھ خاص اور خاص طور پر ان خواتین کے لیے ہوگا یہ سیگمنٹ جو اپنے گھروں کی رونک ہیں جن کی وجہ سے ان کا گھر خاص کہلائے جاتا ہے کہ بھئی اس گھر میں جانا ہے اس فیملی سے ملنا ہے ان کے گھر میں بہت ان کی خواتین جو ہیں وہ بہت خاص ہیں بہت خاص احتمام کرتی ہیں جائے بہت اچھی بناتی ہیں تو اور ایسے کون سے کام کرتی ہیں جو خاص ہوتے تو یہ ہم جو ہے پوچھیں گے ان سے کیسی کیا بات ہے کہ تم میں ہے کچھ خاص تو اگلے ہفتے سے ہمارا یہ سیگمنٹ ضرور دیکھئے گا تم میں ہے کچھ خاص اچھا جی ابھی ہمیں جوائن کیا ہے بہت سارے لوگوں نے اور میں ڈاکٹر صاحب سے ہوں گی کہ تاشیکہ شاہ جو ہے وہ ہماری بہت پیاری سی پوک سنگر بھی ہے اور ڈاکٹر بھی ہے سوفی میوزک میں اپنا نام بنانا چاہتی ہیں بابا بلے شاہ کا کلام کافی پڑھا ہے اور اس مہینے ان کی لانچ بھی ہے اس کی اپنی سوفی ایل بم پر کام کر رہی ہے اور آگے مزید اب جو ہے ہم ڈاکٹر صاحب کو تنگ کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب ہم سے بات کریں جب ہم ز годуelim كیسی ہے آئی کئی ہم لوگا شکر ہے آئی شکریہ ڈاکٹر صاحب ہوا یہ سکتا ہے کہ رہاست ہم پہلے میں دوبائی رہا ہوں اور ہم نے جوڑا رہا ہوا ہے پانچ سال پہلے میں نے دوائیا ہے پہلے میں پہلے میں سطلیہا ہوں میں جانتے ہیں میں اگلے میں سوڑیلی میں بدا کرتا ہے یہ ایرانیٹو ہے کہ میں سوڑے پنجابی کلام بیوری ہاں صرف مشکل ہو جاتا ہے مگر ، آج بہت مزائے گا ہے کیونکہ ڈاشی کا جی جو ہے بہت ڈیفرنٹ سٹائل سے بڑا بول رہی ہے اور بنجابی بھی تو آپ نے بڑا انجوا کرنا آج ساتھ ہماری خاتیجہ رہی تی اسلام علیکم ٹھیک 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 آپ تو سب سے زیادہ خوشی سے آتی ہے آپ پہلے پیوام کو پلائو تو آپ سب سے پہلے تائن پہ اور بلکل پنچول کوئی تینشن نہیں ہوتی ختیجہ جی سب سے پہلے آجاتے ہیں ہاں 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 مجھے پرسنلی بار بھی پوچھتے ہیں آپ سبہ سپارٹ کے ناشتہ کرتی ہیں؟ ہاں سبہ پہلے جب آری ہوتی ہیں تب بھی ناشتہ واشتہ کرتی ہیں؟ بلکل بلکل بھرے پیٹ ہی بات ہوتی ہیں سالی پیٹ نہیں ہوتی کیا کھا کے آتی ہیں ناشتہ میں سبہ کس طرح کا ناشتہ پسند کرتی ہیں؟ توسٹ چینی لیتی ہیں؟ ہاں ہاں دیر چمچ دیر چمچ لیتی ہیں؟ اچھا میں بڑا ڈرگی ہوں چینی سے کیونکہ پتا ہے میری امی کو بھی شکر تھی ابب کو بھی تو میں فیملی میں بہت تھوڑا سا کرتی ہوں کنٹرول بلکل بچوں کو بھی شکر ہوں گئی ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تو آج کل ہے بہت مخصان دے بہت مخصان دے بہت زیادہ ہوتا ہے بچوں کو کولا پیلا رہے ہیں بچوں کو کولا پیلا رہے ہیں بچوں کو کولا پیلا رہے ہیں جنک فوٹ کی وجہ سے بہت زیادہ ساتھ اکار ہمارے بہت پیاری سی ان کو تو میں بچی بولوں گی چھوٹی سی ہے اور بڑے کمپٹیشن میں حصہ لیتی ہیں اور اے تیوی پہ بھی انہوں نے کمپٹیشن میں حصہ لیاتا جس کی دیریکٹر سے احمد علی حاشمی جو کہ میرے مارنک شو کے دیریکٹر بھی ہیں اور ناد خوانی کا کمپٹیشن اس میں انہوں نے ثرد پرائز حاصل کیا ہلا تو بڑا انٹرڈکشن آپ کو بتاتی چلوں حافظہ زہرہ ارشاد چشتی اور بڑے صغیر پاک ہند کا ایک بہت بڑا نام آزم چشتی صاحب کی پوتی ماشاءاللہ ہے جو کہ خود ایک بہت بڑے نادخواں رہے ارشاد آزم چشتی صاحب کی صاحبزادی ہے حافظہ بھی ہے اور آج آز ہمارے لی آئی ہے ہمارے ساتھ ناد ہمیں پڑھ کے سنائیں گی تو کیا حال ہے اتنی چھوٹی عمر سے پڑھ رہی ہے یا پھر بس ابھی ریسنٹلی ناد پڑھنا شروع کیا ہے ہمارا یہ خاندانی سلسلہ ہے تو کیونکہ سارے گھر میں دہنگ بھائی دی دادا ابو پھر ابو پھر امی بھی اور سپورٹ تو ویسے فیملی کی تو بہت زیادہ ہوگی شوق آپ کا کیا عالم تھا بچپن سے تھا بچپن سے تھا بچپن سے شوق پورے گھر میں آپ کو مجھے بھی باقی بہن بھائی ہم سارے ناد پڑھ رہے ہیں ماشا اللہ خوش قسمت ہے سب کی آواز اچھی ہوگی سب کی آواز مجھے ایک اور سوال کرنا ہے کیا ناد کے لئے آواز اچھی ہونا ضروری ہے کانوں کو اچھی لگ نہیں چاہیے میں پڑھنے بیٹھ جاؤ سب کو کوفت ہوگی کہ یہ کیسے آواز آپ بیٹھا 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 آپ بھی بڑھیں گی تو اللہ تعالیٰ اللہ سور پیدا کریں گے آپ کی بات میں بڑا سور ہوتا ہے بس بات میں ہی ہے برن آواز میں نہیں ہے ہمارا جو ٹوپک ہے ہم کریں شیئر لوگوں کے ساتھ غصے کے اوپر مگر خاتیجہ جی اپنے ذکر سے غصے کی طرف اپنے نانے طلب ہوئی نہیں سکتا غصے میں ہوئی پہلے ہم آپ سے شروع کرتے ہیں پہلے پہلے ہم آپ سے پہلے بات چلی آرہی تھی شروع اسی پہ ہوئی تھی کہ میری زندگی نے ایک ٹرن لیا اور ہم اپسلوٹ پیس ایسا شدید اتمنان کے بتایا نہیں جا سکتا الحمدللہ اور یہی میپ شیئر کرتی ہوں جہاں بھی جاتی ہوں یہی ایک مقصد حیات بن گیا ہے کہ لوگوں کو بھی اس کا پتا چلے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن کو نہ خوف نہ غم تو اس لیے یہ ضرور اچیوبل سٹیٹ ہے کہ ہم آج کے دور میں بھی اور کسی وقت کیونکہ قرآن ہمیشہ کے لیے تو اس میں جو بات بھی بتائی جا رہی ہے وہ ہمیشہ اپلیکبل ہے تو جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ مومن کو نہ خوف نہ غم اس کا مطلب ہے بہت مطمئن اور کام زندگی گزارتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچیو کیسے ہوتا ہے عوض باللہ میں شکران دیجئے اللہ بذکر اللہ تطمئن اور قلوب دلوں کو چین آ ہی نہیں سکتا میری یاد کے بغے تو اللہ تعالیٰ کی یاد الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں پیدا ہوئے کان میں اذان دی گئی وہ یاد کا ایک بیج بو دیا گیا بکل اور ہم سب کا اپنے اللہ رسول سے دیفنیٹ ایک تعلق ہے چاہے ہم کتی دور نکل جائیں وہ بیج الحمدللہ ہے اور پھر اسی لئے ہم کھچ کھچ کے آتے ہیں بالکل میں نے جو سیکھا جس کے سبب سے میری زندگی بدلی اور چین آیا اور پریکٹیکل زندگی بدلی وہ ذکر اللہ پاس انفاس کے طریقے سے تھا اللہ تعالیٰ کا حکم ملتا ہے قرآن و حدیث سے کہ مجھے کسرت سے یاد کریں کھڑے بیٹھے لیٹے مجھے کروٹوں میں یاد کریں نماز روزہ حج زکاة ادا کرنا کوئی کام سنت طریقے سے کرنا اللہ کی خوشنوجی کے لئے اللہ کی رضا کے لئے یہ سب ذکر اللہ ہے اللہ کے لئے کیا جائے ایک بات بیچ میں تھوڑا چی رکھوں گے کال ایک ہولڈ پہ ہے اسلام علیکم تمام سننے والوں کو کلام اور اس کے ساتھ ساتھ جمعت المبارک بہت بہت مبارک ہو آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو کیسی ہے مسیس کامران جی الحمدللہ بلکل ٹھیک تھا اور آج کی آپ کی روح پرور محفل میں ہمیشہ کی طرح شریک ہوں دعاوں کی طالب ہوں کوئی دعا کروانا چاہیں گی آپ کسی کے لئے خاص ایک تو بھائی کے لئے اور اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ جتنے بھی بچے ہیں پڑھنے والے ہیں ان کے دل میں تعلیم کے شوق کے لئے میں دعا کروانا چاہتی ہوں کیا بات ہے اور اپنے بھائی کے رس میں خیر و برکت کے لئے بھائی کے بھائی کا نام دانش ٹھیک ہو گیا اور فضا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسا رب الول کا مبارک مہینہ آ رہا ہے تو میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کچھ تھوڑے سے عقیدت کے پھول پیش کرنا چاہتی ہوں اگر آپ کی اجازت ہوتوں بلیز بلکل جی سنیے گا کوئی لمحہ بھی تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا میں تیرے بعد کسی در کا سوالی نہ ہوا تو ہے یسرب کو مدینے میں بدلنے والا تیرے جیسا تو کسی شہر کا والی نہ ہوا ہر حسی غصن محمد سے ہے خیرات کا طالب کوئی شہرہ بھی تیرے جیسا جمالی نہ ہوا کوئی پیدا نہ ہوا تیرے معزن جیسا پھر ازانوں میں کبھی سوزے بلالی نہ ہوا میں نے ہر دور کی تاریخ میں جھاکا لیکن کوئی انسان محمد سامثالی نہ ہوا صلی اللہ علیہ وسلم میرے سوال کا جواب بھی دینا چاہیں گی کہ میں نے پوچھا کہ خصے کی عالم میں میں پہلے ون کر چکی ہوں میں چاہتا ہوں میری کسی ایسی بہن یا بھائی کو ملے جو ابھی تک نہیں جیتے ہیں لیکن میں غصے کے بارے میں یہ بات کہنا چاہوں گی میرے تمام سننے والوں سے یہ در پاس ہے کہ اسپیشلی میں نے دیکھا ہے غصے کا مظاہرہ زیادہ تر روڈز پہ ہوتا ہے ٹرافک کے دوران ہوتا ہے بہت سا ہی بات ہے بہت سا ہی بات ہے بہت سا ہی بات ہے تو پلیز ذرا سڑکوں پہ اپنے آپ کو اپنی لینگویج کو اپنے ہاتھوں کو تھوڑا سا کنٹرول میں رکھیں بلکل بس یہی ریکویسٹ ہے میری اتنی اچھی بات کرتی ہوں ہماری ریگلر کالر ہے اور اتنی باتیں سکھاتی ہیں جیسے میں اپنے پرگرام میں بولتی ہوں کہ ہمیں کچھ سیکھنا بھی ہے تو یہ وہ کالز ہیں جو ہمیں سکھاتی بھی ہیں ہم سیکھتی بھی ہیں تو وہ بڑا ایک اچھا ہمارا جو ریلیشن ہے وہ بن گیا چھوٹا سا وقت ہوا چاہتا ہے ہماری بریک کا کیونکہ بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور ہمارے مہمان آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مزید اپنے خیالات تو آپ کہیں جائیے گا ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں صبح کی فضاء ٹیک اپ بریک اپنے خوش کریں گے بعدہ ہمارے 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 دیکھ رہے ہیں ٹیک اپنے خیالات